اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ سب کے ساتھ ملائی گفتہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کے لئے ہمیں چاہیے کھرے مسالے تیج جیسے کی تیج پتہ کالی ورش لونگ ہری لائچی موٹی لائچی ڈالچینی جو کی سینیمن سٹک جسے کہتے ہیں اور زیرا انہیں سب کو ہمیں آئل میں ڈال دیا ہے اب ہم ان کو تھوڑی دیر کے لئے سوٹے کریں گے سوٹے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے رفیل چاپڈ انین جو کی دو انین ہیں میں نے دو لے دیئے تھے اب آپ دیکھیں ان کو تھوڑی دیر سوٹے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال لے ہیں کرشٹ گارلک لسن اور ہم ان کو دونوں کو سوٹے کر لیں گے اب سوٹے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں رفیل چاپڈ فور ٹومیٹوز چار ٹماٹر جو کی میں نے کٹی تھی وہ اس میں ڈال دیئے ہیں اب ہم ان سب کو میں ڈالیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ان سب کو بہت دیر تک نہیں پکانا ہے بس تھوڑا تھوڑا ہی پکانا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اب ہم نے اس میں ڈال لی تھی ادرک اور کاجو آپ دیکھیں یہ مسالیں ہلڈی لال مرچ گرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر نمک اور ہم اس میں ڈالیں گے اس میں سے ملا لیں گے اور اس مکسچر میں سے ہم موٹی لائچی اور تیز ہوتا نکال کر سائی پر رکھ دیں گے اور اس مکسچر کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم کوفتے کی تیاری کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو بھوڑنگ ہوئے آلیں اور ایک دوسو گرام پنیر جو میں نے گرش کیا تھا گریپ کیا تھا اس میں گرم مسالہ ادرک کا پیسٹ کون فلور کالی مرچ اور نمک ڈال کے ہم اس کو کریں گے ایک مکس اچھے سے مکس کر لیجئے اچھے سے سب انگریگنٹس آپس میں مکس ہو جائیں اور یہ دیکھئے ہمارا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اپنے ہاتھ کو گریز کر کے ایکل کونٹیٹی میں لے کے ہم ان کی بالز بنا لیں گے اچھی طرح سے بالز بنا لیں گے یہ دیکھئے بالز جو ہے بن گئی ہے اب ہم ایک اور بالز بنا لیں گے اس سارے مکسچر کے ہم بالز بنا لیں گے دیکھئے ہماری بالز بن کے کچھ اس طرح سے دیکھیں گے اب ہم نے کڑھائی میں آئل کو گرنگ کر لیا تھا اب ہم یہ اپنے سارے جو کوفتے ہیں یہ سب ہم اس میں ڈالیں گے اور ان کو گولڈن پراؤن ہونے تک فرائے کریں گے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کمیٹ کر کے پلیز بتائیو گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب دیکھئے ہمارے کوفتے جو ہیں وہ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے اب دیکھئے ہم نے باہر نکال دیا ہے ان کو آئل سے اب یہ ہمارا جو تماتر پیاز کا مکس تھا اب اس کو ہم نے مکسر جار میں ڈال دیا ہے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد یہ کچھ ایسا دیکھ رہا ہے اب ہم اس کو ایک چھننی کی مدد سے اچھے سے چھان لیں گے مل جائے ہم نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے یہ دیکھئے اب ہم ایک کڑھائی میں بٹر لیں گے میں نے ہوم میٹ بٹر لیا ہے آپ چاہے تو امول بٹر لے سکتے ہیں یہ آپ کی چوئس ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ساری گریوی ہماری مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے کریم فریش کریم آپ چاہے تو گھر کی دور کی ملائی ڈال سکتے ہیں آپ کی چوئس ہے اب تھوڑی کے ایک لیس کو پکا لیں گے اب ہم نے کڑھائی کو ہم نے برنر سے اتار کر اس مکس کر کو ہم نے تھنڈا کر لیا تھا تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس پر کوفتے ڈالے ہیں فرائی کی اور اب ہم اس کو ملائی کے ساتھ ملائی یا کریم اس کے ساتھ ہم گانش کریں یہ ہم نے کرش کر کے کسوری میتھی ڈالی ہے اس کو گانش کرنے کے لئے دیکھئے ہماری ڈیش جو ہے بن کر ریڈی ہوگی ہے بہت ہی ٹیسٹی ڈیش بنی ہے یہ آپ پلیز ضرور ٹرائی کیجئے اپنے گھر میں اور اپنی فیملی کو کلائیے دیکھئے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اللہ حافظ